دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 36 x 48 ہاؤس پلان کی جو کہ ایک بہت سے بہترین سا موڈل ہونے والا ہے اس موڈل کو ڈسکس کریں گے اور اس موڈل کو جو میں نے ڈیجائن کیا ہے بہت خوبصورت آپ دیکھ پائیں گے اس کا پورس جو ڈیجائن ہے بہرندہ بہترین سیڈ ڈیجائنگ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بہرندے کی پورس کی ساتھ ساتھ جو فرنٹ ایلیویشن ہے فرنٹ لوک ہے وہ آپ کو بہت ہی بہترین دیکھنے کو ملتا ہے تو اس موڈل کو ڈسکس کریں گے جو 36 x 48 میں بنا ہوا ہے ہمارے سبکرائبر تھے ان کے کینر پر موڈل کو ڈیجائن کیا پورا اوورال میں اس کا 3D ڈیو دکھانے والا ہوں تو بنے کے شروع میں موڈل کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو آج کا جو موڈل ہے اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکس پہلے جو فرنٹ ڈیلیویشن ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں بہترین سپورٹس کا ڈیجائن پلٹس کا ڈیجائن ریلنگ کا ڈیجائن یہ سارا بہت ہی نورمل تھے کیسے دیکھ پائے ہمارے میں نے ایٹو کا ٹیکسٹر دیا ہوئے مکان میں پورا اوورال یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں ہے تو سرس پر اگر ہم بات کریں یہ یہاں پر دیکھے تھری سائیڈ کلوجڈ ہے چاروں طرف سے ایک لوجڈ ہے صرف فرنٹ سے ہی اوپن ہے تھری سائیڈ کلوجڈ ہے اور فرنٹ سے اوپن رکھا ہے میں نے بہراندہ اور پورٹس کا ڈیجائن تو سرس پر اگر ہم بات کریں اس کے گراؤنڈ فلور کی تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے جو آپ دیکھ دیکھیں گراؤنڈ زوم کر کے دکھاتا ہوں سرس پر ڈیجائننگ کے طور پر دو پلر ہیں فرنٹ میں اور اس پر یہ بیم کا ڈیجائن دیا ہوئے میں نے اس کے دیشٹیئر اور یہی پوچڈ ڈیجائن ہے آپ اسی سٹیئر سے جو مین سٹیئر سے یہاں سے اوپر چڑھیں گے اور سائیڈ میں بہراندہ بھی جو دیا ہے اس کا بھی ڈیجائن سمیلر ہی دیا ہے جو بیم کا آپ کا ڈیجائن ہے وہ دیکھی دول پلر کے پیچھے الگ پھر چار آپ کے جو پلر ہیں ادھر سے بھی اسٹیئر سے دیا آپ ادھر سے بھی چڑھ سکتے ہیں بہراندہ میں اور یہ اس کا فرنٹ ٹیلیویشن ہے یہ وینڈو ہے دونوں طرف لیٹھے ہیں رائٹ ہنڈ میں جو آپ نیلے کلر کا دیکھ رہے ہیں اور اس کا جیسا آپ اوپر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پورچ ملتا ہے اور بہراندہ ملتا یہ دیکھیں گا یہ پورچ اور یہ بہراندہ اور یہ پورا مکان کا تو اپ اپنین ڈور آپ کا یہ ہے جہاں سرنٹری کریں گے اور یہ دیکھیں گا یہ وینڈلیشن کے لیے میں نے وینڈو دیا ہے اور یہ ایک بدون ہے جس میں یہ وینڈو دیا ہیں فرنٹ سے اور ایک یہ بدون ہے جسے اندر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں رائٹ ہینے ڈسکس کروں گا یہ واپورچن تو اب جیسے اس میں اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بدون ملتا ہے اس بدون میں اٹیجڈ لیٹن بات یہ میں نے create کیا ہے چھوٹا سا اس bedroom کے لیے جو guest room ہے اس لیے attached latent بات یہ ہے اور اس bedroom میں اگر آپ باہر سے انٹری کرنا چاہتے تو یہ door ہے اگر اندر جو lawn ہے اس سے انٹری کرنا چاہتے یہ door میں نے create کیا ہے اس room کے لیے انٹری لیٹن بات ہے یہ اس کا دیا آپ کا ایک بڑا سا اگر ہم بات کریں store room بول سکتے ہیں یا study room بول سکتے ہیں کیونکہ size کافی بڑا ہے تو جو شاہیں وہ بنا سکتے ہیں اس اس corner پر ایک اور آپ کو bedroom دیکھرے کو پل جاتا ہے اور یہ آپ کا کچھین ہے لیٹنٹ سائٹ پورچن کے لیے یہ آپ کا کچھین اب رائٹ ہینڈ کی بات کریں تو یہ ایک اور کچھین ہے لیٹنٹ بات اور یہ کمرہ ہے اور یہ سٹیرز ہے سٹیرز کے نیچے ایک اور یہاں پر اوپن لیٹنٹ بات دیا ہے میں نے جو کی سب ہی کے لیے یوز ہے کومن ہے اور یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے اس کے لئے یہ ایک بدروم فرنٹ میں اس کا وندو یہ تھا بلگو سملر آگے جیسا ہی ہے رائٹ ہینڈ میں تھا وہ ایسا ہی اس کے لیے اٹیج لیٹن بات میں نے ہاں پر create کیا ہے تو overall بات کریں تو چار bedroom دو کچھن تین لیٹن بات ایک store room بھارندہ پورٹ جیسے بول سکتے ہیں کار بارکنگ کے بستہ بھی آپ سیم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو 36 cross 48 میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے بات کریں اس کی فائش فلور یہ تو فائش فلور پر کچھ بھی دیجائن نہیں کیا فرنٹ میں ایک نورمل سے ریلنگ پائپ کا سٹیل پائپ کا جو کہ آپ کو نورمل دیکھنے ملا گرہی ہو گیا آپ کوئی بھی ڈیجائن اور بنوا سکتے ہیں تو یہ پورا لاشٹور ہو گیا یا اس مکان کا ڈیجائن ہو گیا جو 36 cross 48 میں بنا گیا یہ موڈل کیسا لگا ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں کوئی بھی ڈاؤٹر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھانکس و آچھیں